بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم guys i am your host عبد الرحمن and you are watching technical rana the youtube channel today we will create a simple wordpress website using astra themes astra themes کو use کرتے ہوئے ہم ایک simple website کیسے بنا سکتے ہیں astra themes کے ساتھ میں 10 website بناوں گا different types of websites تو چلتے ہم میں اپنے cPanel میں login ہوں ٹھیک ہے میں ایک subdomain create کروں گا اور then ہم جائیں گے wordpress install کریں گے wordpress install کرنے کے بعد ہم website create کریں گے astra.itricity.com اگر آپ subdomain create کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح اپنے cPanels اسے subdomain بھی create کر سکتے ہیں آجا جو ہمارے subdomain create ہو چکی ہے ہم go back click کریں گے اور ہم جائیں گے cPanel پہ then ہم جائیں گے wordpress میں اور ہم اس کو اپنی subdomain پہ ورڈپریس انسٹال کریں گے bottom میں ہمارے پاس script میں apps installer میں ورڈپریس کا option ہوگا انسٹال نو پہ click کرنا ہے اوکیز ہم select کریں گے اپنی astra.itucity.com ورڈپریس 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 سیمپل اپنے ڈفارٹ تھیم آپ کا انسٹال ہو جائے گا اچھا تو ورڈپیس مارے پاس انسٹال ہو چکا ہے لیٹس چیکس ون لوک ہے اول ویب سائٹ کے ڈفارٹ تھیم کے ساتھ یہ ہیلو ورٹ ٹھیک ہے یہ ورڈپیس کا ڈفارٹ تھیم ہے ہم چلیں گے اپنے ورڈپیس کے ایڈمن وینر میں سب سے پہلے جب آپ ورڈپیس کو انسٹال کرتے ہیں تو اس میں دو سے تین پلگین آلریڈ انسٹال ہوتے ہیں تو ان کو ڈیلیٹ کر لیں نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ان کو ڈیلیٹ کر لیں یہ جسٹ آپ کی ہوسٹنگ کی سپیس کم کریں گے دی ایکٹیویٹ ڈیلیٹ میں ان کو ڈیلیٹ کر لیتا ہوں تاکہ میرے پاس بلکل ہماری ڈوین ہوسٹنگ کھل دی ہو جائے اس کو ڈی ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا پہلے اور ہم اس کو ڈیلیٹ کر لیتا ہوں اس کو ڈیلیٹ کر لیتا ہوں تو یہ ہماری ایک سیمپل سی ویب سیٹ جس میں کوئی پلگین ایک نفال ٹیم ہے تو اس میں ہم جائیں گے آسٹرا کا فری ورڈین کے ساتھ کتنی ہم ویب سیٹ کر سکتے ہیں وہ دیکھیں گے ایک ایکٹیویٹ کر لیتا ہوں تھی میرا انسٹال ہو چکے ہیں اچھا اب ہمارے پاس بیلڈرز ہیں آسٹرا جو سپورٹڈ بیلڈر ہیں اس میں یہ گٹن برگ ایلیمنٹر بیور بیلڈر اور بریزی بیلڈر چار طرح کی پلگینز ہیں جن کو یہ سپورٹ کرتا ہے تو سب سے پہلے میں ایلیمنٹر کو یوز کروں گا نیسٹ میں پھر بریزی کو تھرٹ ہے یہ بیور بیور اور لاسٹ بھی ہم گٹن برگ کو یوز کریں گے تو میں ایلیمنٹر سے سائٹ جو فری ورڈین اس کے ایلیمنٹر سے اویلیبل ہیں ان کو ہم یوز کریں گے اوکی تو یہ ٹریپل ون ویب سائٹ ہمارے پاس موجود ہیں اس میں بلاگز ہیں کچھ بزنس ایک آمرس اجرز اینڈ فریز ہم ٹری پہ کلک کریں گے پرو ورڈین میں آپ کے پاس ایلیمنٹر سے بنی ہوئی ایک سوپ گیارہ ویب سائٹ ڈیمو کے ساتھ مل جائیں گی پرو ورڈین میں ہمارے پاس ایلیمنٹر میں فری ورڈین میں فیفٹی ویب سائٹ فری میں انہوں نے دی ہوئی ہیں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو کس سے لیٹی ویب سائٹ چاہیے تو اچھا جی کوئی انٹرنیٹ ایلیمنٹر میں تھوڈی سی سپیڈ پاکستان ہے تو مسئلہ کرے گی ہم چلتے ہیں جی ڈیجیٹل ایجنسی ہے جو سب سے پیسٹ اس کا ڈیمو ہے وہ ڈیجیٹل ایجنسی ہے اگر آپ ایک ڈیجیٹل ایجنسی رن کر رہے ہیں تو یہ بیسٹ بیسٹ ٹیم ہے آپ کے پاس اس کو کو یوز کرنے کے لیے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اگر آپ کے پاس ویب سائٹ ہے آپ کی ڈومین پہ تو آپ نے ڈلیٹ پریبیس سائٹ اس پر کلک کر لینا وہ پرانی سائٹ کو ڈلیٹ کر دے گا اس پر آپ نے انسٹالنگ پہ کلک کرنا ہے تو یہ آپ کے آٹو پلگنز انسٹال کر دے گا اور ڈیمو کو ایمپورٹ کر دیا ہے اس سب سے مزیدار جو مطلب کام ہے کہ یہ آٹو سواری چیزیں خود ہی کر لیتا ہے باقی سی میں ہمیں ڈیمو ڈونڈنا پڑتا ہے پلگنز انسٹال کرنا پڑتا ہے پھر ڈیمو ایمپورٹ کرنا پڑتا ہے اس میں جس جتنا ہی یہ ہماری ویب سائٹ کمپلیٹ بنا دے گا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جس مینیوز کوئی نام چینج کرنا ہے کونٹینٹ آپنا چینج کرنا ہے ایمیجز چینج کرنا ہے اور ہماری ویب سائٹ کمپلیٹ ہو جائے گی جب تک جس ڈیمو ایمپورٹ ہو رہا ہے تب تک چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں تھوڑا سا ٹائم دیکھیں ایک دو کمنٹ کیجئے کیجئے کہ ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں آپ کو تک تھوڑا موٹیویٹ ہو کے میں ایسی ہی ویڈیوز آپ کے لئے کرتا ہوں اچھا جی تو یہ اب ہمارا اس میں کر دیا ہے ہمارے پاس ایک کمپلیٹ ویب سائٹ کریٹ ہو چکی ہے میرا خیال ہے یہ مارے پاس ویب سائٹ کمپلیٹ ہوگی ہم فوراں سے پہلے اس کو جسٹ ایڈیٹ کریں گے کہ کون سی چیز کدھر سے ایڈیٹ کریں گے اور آپ آپ ٹوٹلی جتنے بھی اس کی ویب سائٹ کے پیجز ہیں میں فرانٹ پیج ہوم پیج کو ایڈیٹ کروں گا باقی پیجز آپ خود ایڈ کر سکتے ہیں ایڈیٹ کر سکتے ہیں ایڈیٹ ویڈ ایڈیمینٹر میں اس کا جو ہوم پیج ہے اس کو ایڈیٹ کرنے جا رہا ہم تو اوکی ہم ساتھ جائیں گے ہوم پیج کو ایڈیٹ کریں گے اور ساتھ ہم اس کے کسٹمائز اپشن میں چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہوم پیج ہے ایڈیٹ ایڈیمینٹر کو یوز کرتے ہوئے یہ ویب سائٹ ہم نے ایمپورٹ تو اس کو ہم کیسے چینج کر سکتے ہیں تو فرسٹ سیکشن ہے ہمارے پاس جو ہیڈر ہے اس میں آپ اس پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے اس میں جو ویٹ رکھی ہوئی ہے وہ بوکس رکھی ہوئی ہے اس کو آپ فول کرنا چاہیں فول کر سکتے ہیں نہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے چینج کرنا یہ ہمارے پاس چوز ایمیج بھی کلک کریں گے چینج ہو جائے گا باقی آپ نے اس کی پوزیشن پہ کہہ رہا کوئی بھی کسی قسم کی چیز نہیں چینج کرنی اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ یہ نیچے سے چینج کر سکتے ہیں کلر رکھنا چاہیں کوئی کلر ایڈ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں ہور ایڈ کرنا چاہیں ٹھیک ہے اب آپ ادھر سے کچھ بھی ادھر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ چینج ہو گیا سیمپل ماؤس کی مطلب سے اس پر میں کلک کر رہا ہوں اور ادھر آپ کوئی بھی چیز چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سیم وہی چیز ہوگی مور انفو ہے مور انفو پہ یہ نیچے لے کے جا رہا ہے تو اس کو آپ بٹن کو ایڈ کر سکتے ہیں کلک کر کے کلک کریں گے تو وہ اس نے لنک کیا ہوا اوٹ والے سیکشن کو آپ کو اوٹ سیکشن ایڈ کروانا چاہتے ہیں ادھر آپ اس سیکشن کی ایڈ ادھر ایڈ کریں گے تو وہ اس سیکشن پر آپ کو لے جائے گا نیچے ہم اپنے ادھر آپ نے کونٹینٹ ایڈ کر لینا جو سروسز آپ پروائیڈ کر رہا ہیں سیمپل اس پر کلک کریں گے ادھر سے چینج کر کے آئیکن چینج کرنا چاہتے ہیں امیچ سے چوس کر کے آئیکن چینج کر سکتے ہیں اسی طرح آپ سارے پیڈ کی جتنی بھی آپ کی سروسز ہیں آپ ایڈ کر سکتے ہیں یا ان کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پورٹ فولیو میں آپ نے پورٹ فولیو چینج کرنا جائیں تو آپ چینج کر سکتے ہیں نہیں تو سمپل جو بھی آپ کے پورٹ فولیو ہیں وہ آپ ایڈ کر لیں آپ کے پورٹ فولیو ادھر ایڈ ہو جائیں گے پورٹ فولیو کے سیکشن میں اچھا یہ آئیکن چینج ہو جائے گا اسی طرح سٹائل میں آپ اس کے ویو پرادکٹ سے کچھ اور لکھنا چاہتے ہیں اس کو ڈیلیٹ کرنے چاہتے ہیں تو پورے سیکشن کو اسے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اگر یہ کچھ کمپنیز جن کے ساتھ آپ نے کام کیا ہوئے آپ ادھر یہ 6 ایمیجز ایڈ کی ہوئے آپ زیادہ ایڈ کرنا چاہیں تو وہ ایڈ کر سکتے ہیں ان کو ڈیلیٹ کر کے یہی رہنے دیں یا آپ چھوٹے چھوٹے لوگوں جن کمپنیز کے ساتھ آپ نے کام کیا ہوئے آپ وہ ایڈ کر سکتے ہیں سیمپل ہے جسٹ اس پہ آپ کلک کریں گے تو ایمیجز آپ کلک کر لیں گے اور ان کو اپلوڈ کر دیں گے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد لاسٹ پہ ہمارے پاس کلائنٹ کی کچھ ریویوز ہیں جن کو آپ ایڈ کرنا چاہیے ایڈ کر سکتے ہیں اور لاسٹ پہ میٹ جی ٹیم اپنی جو ٹیم میمبر ہیں ان کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں اچھا تو یہ ہمارے پاس بس اسی طرح آپ یہ سیکشن بھی چینج کر سکتے ہیں نمبر ایڈ کر سکتے ہیں اور لاسٹ پہ ہمارے پاس فوٹر ہے تو یہ ہمارا فرانٹ پیج کمپلیٹ چینج ہو گیا اس کو آپ اپڈیٹ کر دیں گے تو یہ اپڈیٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم ہوم پیج کیسے سیٹ کر سکتے ہیں باقی پیجز کی سیٹنگ بھی اسی طرح ہو جائے گی تو یہ میں کسٹومائز کے اپشن میں آگیا ہوں کسٹومائز کے اپشن میں آپ گلوبر میں آئیں گے تو ادھر آپ اس کی ہیڈنگ کلر فاؤنٹ فیملی جو بھی آپ چینج کرنا چاہیں وہ ادھر سے آپ چینج کر سکتے ہیں لیکن میں رکمنٹ کروں گا ان چیزوں کو فیل ہار آپ کسی چیز کے ساتھ کوئی پندلہ نہ کریں کلر آپ کیا چیند کرنا چاہتے ہیں بیسٹ کلر جو بھی ہیں اس کے جو بلیک کلر ہیں یہ آپ چینج کرنا چاہتے ہیں بیکگرن کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہ ساری سیٹنگ آپ کے پاس آویلیبر ہیں تو ادھر سے آپ چینج کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس بٹن ہے تو اس کا کلر اور ت Vergleich نے خرج کالق ٹیم مسئل کرتے ہیں By Primary اجنسٹ کے ساتھ Party 평لہ اos mares انسانتین دا بھی اور ادھر مageے لائے ci کمتے ہیں انہمی بچانہ کیا آمدھ رہا تو مددہ ف شاملہ گا اچھا اسے کو ہم ایڈ کر لیتے ہیں اوکے کراپ سکیپ کراپ سکیپ کر لیتے ہیں بس سیمپل یہ ہمارے پاس یہ سائٹ کا آئیکن چھوڑ ہے تو اس کو اپنے پبلش کر لینا ٹھیک ہے اب ہم اس پر اپ ڈریک اس پر کلک کر کے آپ مینیو کو بھی جیند کر سکتے ہیں یہ بٹن میں در سچ کا اپشن ایڈ کرنا چاہتے ہیں نان ٹائگ بھی جس کچھ بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو اس بٹن پر جب وہ کلک کرے تو وہ فارم آگیا آپ رکھ سکتے ہیں کہ وہ کسی فارم پر چلا جائے ریکویسٹ کے لیے یا آپ سے کونٹیکٹ کے لیے تو اس طرح بھی آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں باقی ہمارے پاس موبائل مینیو ہے یہ چین کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ٹرانسپیرنٹ ہیڈر ہے ٹھیک ہے دیسٹاپ کے لیے پر موبائل کے لیے بھی ان چیزوں کو بھی آپ آگر چینج کرنا چاہیں کو آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب ہم جائیں گے اپنے فوٹر میں فوٹر کو ہم کس طرح چینج کریں گے تو یہ فوٹر بھی ہمارے پاس ادھر ہی بڑا ہوا ہے تھے لو جی ہمارے پاس فوٹر آ گیا فوٹر کی یہ کچھ اس طرح کی اس نے دیا ہوا ہے کہ آپ اس طرح فوٹر جاتے ہیں یا لے اوٹ اپنے مرضی سے ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں بیگرونڈ کلر اور کنٹینٹ اس کا وہ کس کلر کا آپ دینا چاہتے ہیں تو یہ آپ ادھر سے چینج کر لیں گے اور فوٹر بار پھر کلک کریں گے تو یہ فوٹر بار ہے جو ہمارے پاس لاؤسٹ پہ ہے یہ بھائی آپ اس کو بھی ادھر سے چینج کر سکتے ہیں ٹھیک آپ اس طرح کی شو کروانا چاہتے ہیں یہ سائٹ پہ آ گیا اگر ادھر آپ مینیوز ایڈ کریں گے تو وہ سیکشن ٹو میں بھی نن ہے تو میں ادھر ٹیکس ایڈ کر لیتا ہوں ایڈ کر سکتے ہیں یا سوشل میڈیا کے لنک آپ ادھر ایڈ کر سکتے ہیں ایک آئیکن بنا کے جس طرح یہ ادھر ایڈ ہے اول ضرورت نہیں ہے ادھر ایڈ کرنے کیونکہ یہ آل لیڈی ہے تو اس کو ہم میڈ میں ہی کر لیتے ہیں اس کو آپ کو کافی رائٹ کو چینج کر کے اپنی ویب سائیڈ ایجنسی کا نام دیکھ سکتے ہیں اب اس کو پبلش کرتے ہیں اور ہم مینیوز جو ہمارے یہ لنکس ہیں ان کو کیسے چینج کرنے ہیں تو سیمپل آپ یہ پین کا آئیکن ہے اس پر کلک کریں گے اور اس کو ہم ریموو کریں گے جو ادھر ہمارے پاس یہ لوگو آ رہا تھا ادھر آپ اپنا لوگو ایڈ کر سکتے ہیں ادھر کلک کر کے آپ یہ والا سیکشن یہ والا سیکشن چینج کر سکتے ہیں پھر اس پر کلک کریں گے نیچے والے مینیو پر تو ادھر آپ نے اپنا فیس بوک کا لنک ایڈ کر لینا ہے ٹویٹر گوگل پلاس انسٹرائن لنکڈین کا ایڈ کر لینا ہے آپ اس کے لئے انسٹرائن لنکڈلائرپنس پر کلک کرنا ہے تو آپ کے پاس جو بھی لنکڈ آپ ایڈ کرنا چاہے ہیں ادھر یہ آپ سالے لنکڈ ایڈ یا ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اس پر کلک کریں گے یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا اور اگر ایڈ کرنا چاہے ہیں تو ایڈ ایڈ کر سکتے ہیں جی بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں آپ پورا سیکشن چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں آپ اپنا ایڈریس ان فور یہ ساری چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں ساری چین کرنے کے بعد آپ کی ویب سائٹ کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے علاوہ آپ کو کوئی چیز چین کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں ایک دفعہ اس کے باقی پیجز کو چیک کر لیتا ہوں کہ باقی پیجز کی لوگ میں کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیں چین کرنے کی ضرورت ہے اچھا اب اوٹ کے سیکشن میں آتے ہیں جی اس میں سب کچھ اگر آپ چین کرنا چاہیے تو سیمپل آپ اس کو چین کر سکتے ہیں آپ کے پاس جو فارم ہے اچھا سروسیز میں آپ اپنی سروسیز ایڈ کر سکتے ہیں آپ اوٹس کے سیکشن میں آپ ایڈر ایمج یہ ایڈیٹ پیج بے کر کے آپ یہ ایمج بھی چین کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ہمارے پاس سروسیز ایڈ چین کر کے بلاک کونٹیکٹ کے پیج میں ہم چیک کر لیتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا پڑے گا ٹھیک ہے یہ ہمارا فارم ہے سیمپل آپ نے اپنا ای میل اس کے ساتھ لنک کر لینا بیک اینڈ پر باگ کی میپ بھی انٹیگریٹیڈ آئی پی آئی لگانے کے بھی کوئی ضرورت نہیں اور اپنے اس میپ کو آپ ایڈیٹ کر سکتے ہیں اچھا آپ میپ کو کس طرح ایڈیٹ کر سکتے ہیں ساتھ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں اب گوگل میپ گوگل میپ میں اس پیج کو ایڈیٹ کر لیتا ہوں اپنے گوگل میپ پہ اپنے لوکیشن کس طرح ایڈ کر گیا ہے سام ٹائم میں اس چیز کا تھوڑا سی شو ہو جاتا ہے تو میں سرچ کرتا ہوں اپنے لوکیشن تو آپ کے پاس اپنے لوکیشن آپ نے سرچ کر لینی ہے اپنے لوکیشن سرچ کرتا ہوں شیئر پہ کلک کریں گے شیئر پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے ایمبیٹ ای میپ پہ کلک کر کے کپی ایڈی ای میل یہ والا جو سیکشن ہے آئی فریم کے درو اس کو آپ نے کپی کر لینا ہے اور ہم ایلی مینٹر میں آئیں گے اور اس والے سیکشن کو جب آپ ایڈیٹ کریں گے تو تو اس پر یہ ڈریکٹ دے رہا ہے اگر آپ کے پاس اس طرح یہ بھی ایک اچھا آپشن ہے ٹھیک ہے یہ ڈریکٹ سرچ کر رہا ہے جو ڈریکٹ اس نے سرچ کر لیا تو ہمارے پاس یہ آپشن آگئی کہ اب مجھے جو لوکیشن سرچ کر کے ایمبیٹ کرنا پڑ رہی تھی یہ اس تھیم کا فیچر ہے یہ بہت بیس فیچر ہے اور یہ پرانی اپ ڈیٹ میں نہیں تھا نیو اپ ڈیٹ میں انہوں نے ایڈ کر دیا تو یہ میرے پاس آ گیا مجھے ضرورت ہی نہیں پڑی اس کو ایمبیٹ والے میپ کو ایڈ کرنے کی اگر آپ کو وہ ایڈ کرنا پڑے تو آپ اس طرح اس طرح بھی اس کو ایمبیٹ کر سکتے ہیں تو ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں وہ کس طرح اید ہوگا اس پر کلک کرتے ہیں اور ٹیکس میں ایڈ کر کے دیکھتے ہیں نہیں تو ہم پر شارٹ کوڈ میں ایڈ کر لیں اس طرح بھی ہمارے پاس یہ لوکیشن ہماری شو ہو گئی اگر آپ کا تھیم سپورٹڈ نہیں ہے تو آپ اس طرح اس کو ایڈ کر سکتے ہیں نہیں تو اس تھیم میں آلیٹ سپورٹڈ ہے آپ نے سرچ کرنا ہے اور آپ کا تھیم ہو جائے گا تو اس ویڈیو میں اتنا ہی نیکس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ویب سائٹ آسٹرا تھیم اور دوسرے پرو تھیم کو یوز کرتے ہوئے کیسے بنا سکتے ہیں تو چینل کو سبچرک کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا شکریہ